اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ٹیکنیکل ایڈوکیشن ورلڈ کے ناظرین کو السلام علیکم اور خوش حمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیارت سے ہوں گے آج میں آپ کی خدمت میں لائیا ہوں جیسا سبجیکٹ جس سے بچے اکثر پریشان ہوتے ہیں اور جس سے بچے اکثر گھبرا رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں جتنی بھی کنفیزنگ ہوں گی کمیسٹرے کے مطالق انشاءاللہ تمام وہ چیز کیلر ہو جائیں گی اس کا ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا خصوصا ان بچوں کے لئے جو کمیسٹرے میں زیادہ کمزور ہیں اور وہ اپنی آن لی ایویج میں کمیسٹرے کو سمجھ نہیں پاتے تو لہٰذا انشاءاللہ ہم اسے اردو میں بھی ڈسکس کریں گے جو بچے جن کو سمجھ نہیں ہاتی تو انشاءاللہ ان کو ہم کوشش کریں گے اچھے سمجھا سکیں مگر جس کا بھی کوئی سوال ہو تو ہم سے وہ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتا ہے تو لہٰذا آج ہم پڑھ رہے ہیں کمیسٹرے کے بارے میں کمیسٹرے کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے کہ کمیسٹرے جو ہے سائنس کی برانچ ہے سائنس کی ایسی شاک ہے جس میں ہم مادے کے بارے میں پڑھتے ہیں مادہ کیا ہے سب سے پہلے میں کمیسٹرے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو مادے کے بارے میں ڈسکس کروں گا مادہ کسے کہتے ہیں مادہ اسے کہتے ہیں جو چیز وزن رکھے اور جگہ گھر اس کو مادہ کہتے ہیں بڑے آسان سے الفاظوں میں یہاں پر آپ ملائزہ کر سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کمیسٹی برانچ آف سائنس کمیسٹی سائنس کی ایک شاک ہے برانچ ہے جہاں پر ہم مادے کی ساکت کے بارے میں اس کی بناوٹ کے بارے میں اس کی خاصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہمارے اردگیرد موجود ہیں آپ اپنے روز مردہ کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی پوری کائنات جو ہے حقیقتا وہ ماتیریل یعنی مادے سے بنی ہیں تو جتنی بھی چیزیں ہیں مختلف حالات میں پائے جاتی ہیں لیکوڈ میں بھی ہیں سولیڈ میں بھی گیس میں بھی ہیں ہر کسی کی الگ الگ کمپوزیشن ہے کوئی دکھنے میں سکت ہے کوئی نرم ہے کوئی بلکل ہوادار ہے تو ہر ایک نیچر کے ہمارے اردگیرد ساری کمپاؤنڈز موجود ہیں تو ان کے اندر مختلف چینجیز بھی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کو زنک لگ جاتا ہے کئی دن تک اگر ہم چھوڑ دیں زنک کے بعد پھر سپریٹ جو ہے وہ پیرات ہو جاتی ہے جلدی سے وہ پیرات ہو جاتی ہے کوئی لہ جل بھی جاتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے لگڑی جلتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں کہاں چلی گئی تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ ڈائجیسٹ ہوتا ہے اس میں جتنی بھی جو فنکشنز ہیں اس کے اندر جو سارا سرکل ہوتا ہے ان کا تعلق سارا ہے کمیسٹی سے کمیسٹی میں ہم جس آپ اتنا سا تھوڑا سا ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں کہ کمیسٹی میں مادے کے بارے ہم بڑھتے ہیں مادے کے اندر جتنی بھی تبدیل یادی چاہے وہ کیمیکل چینجن ہو یا پھر فیزیکل چینجن ہو اس کو ہم پڑھتے ہیں ہی کمیسٹی میں تو لہٰذا اس میں جو ہے فار ایکزمپل ہم کس طرح سے انیلائز کرتے ہیں چیزوں کو دیکھو آج دیکھتی دیکھتے سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس میں سارا بڑا عمل دخل سب سے مین جو ہے وہ کمیسٹی کا ہے ہم کس طرح سے نیچر کے اندر سے چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں ایک سٹیٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں ان سارے چیزوں کے ان سب چیزوں کا تعلق کمیسٹی سے لہذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو کمیسٹی کے بارے میں اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا مگر اگر کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں جن کو کمیسٹی کے بارے میں کنفیوزنگ ہے اور اس کے علاوہ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات